موسیقی اب نیٹیو ایڈوٹائزمنٹ کے بارے میں ہم نے بریفلی سیکھ تو لیا اور میں نے آپ کو بتا تو دیا لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو سوٹ فیرز کی ضرورت ہے پلیٹ فارم کی ضرورت ہے جس طرح ہم سوشل میڈیا میں فیس بک کا ایڈوٹس یوز کر رہے ہیں یا گوگل ایڈوٹس یوز کر رہے ہوتے ہیں میسیف سکیل پہ پیڈ پرموشن کے لیے اسی طریقے سے نیٹیو ایڈوٹائزمنٹ کے بھی کافی ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز آویلیبل ہیں میرا پرسنل فیورٹ پلیٹ فارم ہے تبولا ڈاٹ کام the reason why I'm saying it is because کہ تبولا ڈاٹ کام گوگل کی طرح کافی ڈیپ پینیٹریٹڈ ہے ڈیفرنٹ ویب سائٹس میں یہ انڈسٹری میں یوز بھی ہو رہا ہے پاکستان کے اندر ہم اتنا زیادہ سوفٹویر کو نہ یوز کرتے ہیں نہ اس کو جانتے ہیں لیکن سینر ڈاٹ کام جو دنیا کی سب سے بڑی ریویو کی ویب سائٹ ہے وہ تبولا ڈاٹ کام کو یوز کرتی ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے بلاغز ہیں اور ایسی ویب سائٹس ہیں جو تبولا کو یوز کر رہی ہے اور نیٹیو ایڈوٹائزمنٹ سے فائدہ اٹھا رہی ہے تو آپ کو فری لانسنگ کی ویب سائٹس کے اوپر جب بھی آپس ریسیو ہوں گی نیٹیو ایڈوٹائزمنٹ کی جو شاید تعداد میں اتنی زیادہ نہیں لیکن جب آپ کو وہ کرنی ہوں گے تو آپ کو تبولا ڈاٹ کام کی طرح کا ہی ایک پلیٹ فارم یوز کرنا ہوگا ابھی تبولا ڈاٹ کام کوئی گوگل ایڈوٹس سے زیادہ مختلف نہیں ہے فار ایسیمپل ایڈ ورکس جس لائک ایڈ سینس ہم نے گوگل ایڈ سینس یوز کیا گوگل ایڈ ورڈز یوز کیا یا گوگل انلیٹکس ہم آگے جا کے پڑھیں گے تو یہ گوگل کے پلیٹ فارم کی طرح ہی ایک پلیٹ فارم ہے جو آپ کو اللہ کر رہا ہوتا ہے اور یہ پاور دے رہا ہوتا ہے کہ آپ ایڈس کو اپنی ویب سائٹس کے اوپر چلائیں پبلیشر پیسے پی کر رہے ہوتے ہیں اور جو لوگ ان ایڈس کو اپنی ویب سائٹ پہ پبلیش کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کے طرح پیسے کمہ رہے ہوتے ہیں جس میں گوگل ایڈ سینس میں ہوتا ہے سیکنڈ موسٹ ایمپورٹن ٹھنگ آف تبولا.کوم ان ایمپورٹن فنکشن is کہ it also allows you کسٹومر ٹارگٹنگ جس لائک فیس بک جس لائک لینکڈین جس لائک گوگل تو کسٹومر ٹارگٹنگ بیسٹ آن دیموگرافکس بھی ہو سکتی ہیں سائیکو گرافکس بھی ہو سکتی ہیں لوکیشن ہے انکم ہے یا ریڈرشپ کی بیس پہ بھی ہو سکتی ہیں یہ ساری کی ساری پاور جو ہے وہ تبولا.کوم آپ کو پروائیڈ کرتا ہے تیسے نمبر کے اوپر it is also auction based جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ کوئی زیادہ فرق نہیں اس platform میں اور جو باقی platform ہم پہلے پڑھ چکے ہیں یہ بھی auction کو use کر رہا ہوتا اور auction کے mechanism کو use کر کے bidding کے mechanism کو use کر کے decide کر رہا ہوتا ہے کہ ایک ایڈ پہ کتنے پیسے charge کرنے ہیں آپ سے as a publisher تو اگر آپ google adwords کو جانتے ہیں facebook adwords کو جانتے ہیں تو آپ کے لیے اس particular platform کو use کرنا کوئی بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہونا چاہیے اور جب freelancing websites کے اوپر آپ کے پاس jobs ہوں گی اور اس کے اندر native advertisement کے بارے میں بات کی جائے گی تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے it's just like any other software which if you will learn then you will actually open up a new horizon of advertisement on the freelancing website تو دوستو اگلے sessions کے اندر ہم اس software کو briefly learn بھی کریں گے اور دیکھیں گے کہ کون کون سے ایسے functions ہیں جو آپ کو as a freelancer help کر سکتے ہیں